اِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ جب میں روح علم فوں کیا تو تم سب کے سب سجدے میں گر پودے مادی آفادِ تشریف فرمائیں خدا ان کو تا دیر سلامت رکھے فرمائیں گے ان کے علمی فیود و برکاس سے دنیا کو مستفید فرمائیں کہ تصدیق فرمائیں گے اِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ سُمَّا قَو ہوتا تبی مفہوم تو ادا ہوئی جاتا سُمَّا قَو ہوتا لیکن خالق نے سُمَّا ہٹا کے فِي رکھتی فَا قَو ہوتا عربی میں سُمَّا اور فِي کے استعمال میں فرق یہ ہے کہ سُمَّا آتا ہے تاخیر کے لئے فِي آتی ہے جلدی اور تاجیل کے لئے پھر اگر یہ اعلان کیا جائے کہ آٹھ بجے کے بعد مجلے شروع ہو جائے گی تو اگر ساڑھے آٹھ بجے شروع ہو جب بھی کہیں گے کہ آٹھ کے بعد شروع ہوئی اور نو بجے شروع ہو جب بھی یہی کہا جائے گا کہ آٹھ کے بعد شروع ہوئی ان مواقع کے استعمال کے لئے عربی میں استعمال کیا جاتا ہے سُمَّا اگر یہ اعلان کیا جائے کہ ادھر آٹھ بجے فور مجلے شروع ہوئی اس کے لئے استعمال کی جائے تیفے تو اگر آیت یوں ہوتی تو اس کے مطلب یہ ہوتا کہ میرے ملائکہ جب میں روف ہوں کھوں تو تم یہ اختیار ہے کہ پنزہ مہت کے بعد سجدہ کر لینا آدھے گھنٹے کے بعد سجدہ کر لینا ایک گھنٹے کے بعد سجدہ کر لینا مگر جب سُمَّا ہٹا کے فے رکھتی تو اب مطلب یہ کہ ادھر میں روف ہوں کھوں اور تم فوراں سجدے میں گر کرنا بس اگر میرا مجمع اجازت دے تو میں اس فے کا ترجمہ بلا فصل نہ کروں تو چلیے کلیا معلوم ہو گیا کہ اب اس قسم کی فے جہاں بھی آئے گی وہ بلا فصل کا فائدہ دے گی اب آئیے میں آپ کو لے جا کے مینان غدیر میں دکھا دوں کہ فراد ممبر سے کیا باد آ رہی ہے پیغمبر یہ تو فرمانا ہے کہ من کنتو مولا صحابہ علیہ مکہ سے اٹھا ہوا صحابہ ہے جو غدیر پہ آکے چھا دیا وہ زمزم سے کھچی ہوئی میں ہے جس سے غدیر شاہد ہے ہلک رہا ہے پینے والے پی رہے ہیں جو دوسروں کا پیالہ پیے ہوئے ہیں ان کے ہلک سے نیچے نہیں اتر رہے ہیں تو تو بخ بخ کر کے رہے جاتے ہیں محمد و عالم خلق نمہ کجابوں کا ممبر ہے اور اکبر تبا اتنائے سفر میں وحی آئی بلغ ما انزلہ علیہ پیغمبر نے بھی اس شدت سے حکم کو محسوس کیا لوگوں کو دھوپ سے سائے میں جانا آپ نے پسند نہ کیا بلاج کو آوازی بلاجی لوگ آگے بڑھ گئے انہیں پیچھے پڑھتا جو جو پیچھے رہے انہیں آدھے بڑھ گئے اب میرا مجمع سوچے کہ اس آگے بڑھانے میں اور پیچھے ہٹانے میں ایک بہت بڑی حقیقت مضمر ہے اس سے پتا چل لہا ہے کہ غدیر وہ نقطہ اعتدال ہے کہ اس سے آگے بڑھ کے بھی آدمی گمراہ ہوتا ہے اعتدالی نقطہ پہ بزم قائم ہے ادھر دیکھو تو متہ ادھر دیکھو تو مدینہ بس وہ ایک ہی موقع تھا کہ چاہے ادھر دیکھو یا ادھر دیکھو اس بائے کا نشہ اور ہے اس کا سرور اور ہے اس کا دیوانہ اور ہے اس کی لغزش مستانہ اور ہے اس کے پینے والے بہکتے ہیں تو حلطہ پڑھتے ہیں اس کے پینے والے بھٹکتے ہیں تو غدیر پہ پہنچتے ہیں اس کے پینے والے مجنون تو ہوتے ہیں مگر پھر بھی بہدول کہلاتے ہیں فلکنما کجابوں کا ممبر ہے قورن نشین مصند قابق حسین او ادنا جلوہ فروض ممبر کہے رشت کلیم نے علیہ علی مندلت کو اٹھایا اور بلدہ حواس سے فرمایا کہ من کنتو مولا میں نے مجمع سوچے من کنتو میاں ابھی تو یہ ایک من ہوا ایک من ہوا ابھی دیکھئے پیغمبر کا کلام کتنے من کا ہے یہ تو اپنے اپنے من کی بات ہے من کنتو ایک من ہوا اللہمہ والے من والا دو من ہوئے آد من آدہ تین من ہوئے ون سر من نصرہ چار من ہوئے وخضل من خضلہ پانچ من ہوئے یا رسول اللہ جس کی سمجھ میں ایک من نہ آئے موسیقی 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 موسیقی